السلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے لیجئے آج ایک اور نئے نسخے کے ساتھ آپ سے حضرات کے سامنے حاضر ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا اوپن لی تو آپ کو بتائے گا نہیں سیکریٹ لی اگر کوئی بتا دے تو بڑی مہروانی اس کی دوستو آج کل حکمہ حضرات عطیبہ حضرات یا جن کے پاس میں نسخہ جات ہوتے ہیں وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر کسی کو بتاتے ہیں تو رد و بدل کر کے بتا دیتے ہیں کوئی چیز گھٹا بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کا نقصان ہوتا ہے بتانے والے کا بھی اور بنانے والے کا بھی دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسانیت کے ساتھ میں کھلوار ہے اور میرا معمول یہ ہے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ میں کھلوار نہیں کرتا کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے تو دوستو میں جو چیز آپ کو بتاتا ہوں وہ پوری حقانیت کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ بتاتا ہوں کسی بھی نسخے کے اندر میرے رد و بدل نہیں ہوگا اور جو نسخے میں کبھی کبھی استعمال کرواتا ہوں وہ نسخے بھی میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں بنانا نہ بنانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور شفا ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے تو بہرحال میں جو نسخے بتاتا ہوں پوری سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی طرح کا اس میں جھول جھال نہیں ہوتا ہے تو دوستو اسی طرح کا آج ایک اور نسخہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس قدر کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے جتنی آپ قدر کریں گے اتنی زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے بتائے ہوئے نسخے آپ کسی کو دیتے ہیں تو دوستو بلا وجہ زیادہ کر کے ان سے پیسے حاصل نہ کریں یہ آپ سے میں ریکویشٹ کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی بلا وجہ لوٹنے کی کوشش نہ کریں جیسے میں کام کر رہا ہوں آپ بھی ویسے ہی کام کریں ہاں اپنی محنت کا پیسہ ضرور لے سکتے ہیں کسی سے بلا وجہ زیادہ اجرت طلب کرنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے یہ آپ کو حق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بے شک میرے نسخے آپ استعمال کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے آپ سب لوگوں کو اور تیسری بات دوستو اگر کوئی بھی نسخہ آپ بنائیں یا کوئی بھی نسخہ استعمال کریں خود کریں یا آپ کسی سے بنوائیں تو ایک دفعہ مجھ سے ضرور رابطہ کر لیا کریں اس نسخے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو اس کا نقصان اٹھانا نہ پڑے تو سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اسی طرح سے دوستو اپنے اس چینل کو آگے تک بڑھائیں جتنا ہو سکے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں کیونکہ ہم کسی سے عجرت نہیں لیتے ہیں ہم اپنے دلوں کے راز جو ہم نے اپنے اساتیزہ اکرام سے یعنی استادوں سے سیکھا گروہوں سے سیکھا وہ چیز آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئر ویڈ زیادہ تر اپنی ہندوستان میں خاص کر کے اپنی ہندوستان میں خوب پھلے پھولے کیونکہ دوستو آئر ویڈ کا چلن ختم ہوتا چلا گیا پھر اب دیرے دیرے اس میں نئی جانسی آ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آئر ویڈ کا ہم پرچار کریں اور اس کو بڑھاوا دیں تو چلیے آج ہمارا جو ٹوپک ہے دوستو تلہ خاص تلہ جادو اثر اس کا نام ہے تلہ جادو اثر جدید یعنی نئے طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اس سے پہلے بھی میں کئی سارے تلوں کے ویڈیو اپنی اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن آج کا جو نسخہ ہے دوستو بس میں اس کی تعریف تو زیادہ نہیں کروں گا اتنا ہے کہ یہ ایک بہترین جادو اثر رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں اپنے مطب میں بھی استعمال کرتا ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اس کو بنا کے دکھائیں تو انشاءاللہ میں جلد ہی اس کو بنا کے بھی دکھاؤں ہوں جیسے جیسے میرے پاس اس کا کام بڑھتا چلا جائے گا تو میں آپ کو ضرور بنا کے دکھاؤں ہوں ٹھیک ہے دوستو بہت سارے عطبہ حضرات بہت سارے حکم حضرات اس کو بنا کے اپنے مطب میں استعمال کرواتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ان کو ملتا ہے تو آج ہی نسخہ دل کا راز کہوں گا میں تو اس کو دل کا راز یہ میرے استاد کا بتایا ہوا نسخہ ہے تو یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ آپ نے ایک کہا وہ سنی ہوگی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہے نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو انشاءاللہ یہ الفاظ آپ نے اکسس سنے ہوں گے اور آج یہ تلہ ان الفاظوں کو سچ کر کے دکھائے گا ثابت کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تلہ جادو اثر جدید اضافہ شدہ نسخے کے ساتھ اللہ پاک کا احسان ہے کہ جس کو بھی دیا اس کو فائدہ ہوا سب سے بڑی بات کہ نقصان سے بلکل پاک ہے نہ چھالا پڑے گا نہ زخم ہوگا نہ درد ہوگا اور نہ ہی کوئی اوپر اس کے چیز باندھنی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں سیدھے نسخی کی طرف سب سے پہلی چیز آپ نے لینا ہے دوستو روگن زیتون یعنی زیتون کا تیل اب میں اس میں آپ کو دو برانڈ بتا ہوا باقی آپ کی مرضی ہے اس میں لوکل زیتون کا تیل بلکل بھی کام نہیں کرے گا تلا آپ کا بلکل بیکار جائے گا تو اس لیے یا تو آپ زیتون کا تیل ایشٹرہ ورجن برانڈ والا لیں یا آپ فگارو کمپنی کا لیں یا جس پہ آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو جس پہ سب سے زیادہ اعتبار ہو اس کمپنی کا آپ روگن زیتون لے سکتے ہیں تو روگن زیتون ہمیں اس میں چاہیے دس طولہ دس طولہ یعنی سو ایمل سو گرام یا سو ایمل ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے لینا ہے دیسی مرگی کے انڈے اس کی زردی لینی ہے آپ نے تو یہ زردیاں آپ نے صرف دو لینی ہے دو عدد لینی ہے ٹھیک ہے اچھا تیسری چیز آپ نے لینی ہے لونگ تو لونگ آپ نے لینا ہے ایک طولہ ایک طولہ لونگ لینی ہے روگن دالچینی خالص دھیان دے نا میری باتوں پر دوستو ٹھیک ہے تو خالص آپ نے دالچینی کا تیل لینا ہے چاہے تو آپ اس کو خود نکلوائیں یا آپ کے پاس مشین ہو تو خود نکال لیں ٹھیک ہے تو روگن دالچینی آپ نے لینا ہے ایک طولہ مگز جمال گھوٹا جمال گھوٹے کے بیج لینے ہے بیس عدد یعنی بیز دانے بھلاوا لینا ہے آپ نے چار عدد روگن مالکنگنی یہ بھی اصل والا لینا ہے چاہے آپ اس کو خود نکالیں یا مالکنگنی لے کے آپ اس کا تیل نکلوائیں ٹھیک ہے تو روگن مالکنگنی یہ بھی آپ نے اصل والا لینا ہے بیس گرام یعنی بیس عمل اس کے بعد لینا آپ نے روگن بیر بہوٹی ٹھیک ہے بیر بہوٹی آپ نے بیس گرام لینا ہے یہ تو اس کا تیل لینا ہے اور خالص مطلب بیر بہوٹی یہ بیس گرام لینا ہے یعنی اس کا تیل بھی بیس گرام لینا ہے اور خالص آپ نے بیر بہوٹی بھی بیس گرام لینا ہے اب اس کے بعد لینا آپ نے زافران ایک نمبر ایک نمبر کی کوالٹی آپ کو کشمیری والی میں سجیسٹ کروں ہاں کشمیری یا ایرانی ان دونوں میں سے آپ کوئی سی بھی زافران لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو زافران مطلب کیسر تو یہ آپ نے ایک گرام لینی ہے اور سب سے لاشٹ چیز آپ نے لینی ہے مالکنگنی مالکنگنی کا تیل میں نے اوپر ذکر کر دیا ہے اب ثابت آپ نے مالکنگنی لینی ہے بیس گرام یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے ایک نمبر فشٹ کوالٹی کی پھر دیکھو آپ دوستو اس کا ریزلٹ اب اس کے فائدے سننے تھوڑے سے جلک زدہ یعنی جنہوں نے خوب موسٹربیشن کیا خوب ہستمیتن کیا اور خوب انیچرل طریقے سے سیکس کیا ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے یہ تیرے وحدف چیز ہے اور یہ آپ کے عزوے خاص کو یعنی آپ کے لینک کو آپ کے پینیس کو اس کے اندر کوئی بھی نقص ہو کسی بھی طرح کی کمی ہو اس کو دور کر دے گا اگر پتلا پن ہے تو اس کو دور کرے گا رگوں میں اگر ڈھیلا پن ہے تو اس کو دور کرے گا اگر ٹیڑھا پن بھی ہے تو اس کو بھی یہ سیدھا کر دے گا اگر بالکل نامردی آگئی ہے تو اس کو بھی دور کرے گا اور سختی پر تو یہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے اتنی لا جواب سختی آئے گی بس ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جائے بہرحال تو یہ چیز آپ نے لینی ہے اور اس کو لینے کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ سننے دوستو دھیان سے سنیں ہر ایک چیز کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روگن زیتون کو ہلکی آنچ پر رکھ کر کڑا ہی میں ڈال دیں گرم ہو جانے پر آپ اس میں جو انڈے کی زردیاں ہے اس کو ڈال دیں پھر لونگ شامل کریں پھر روگن دالچینی اس کے بعد مغز جمال گھوٹا اس میں شامل کریں اور اس کے بعد مالکنگنی اور آخر میں بھلاوہ ڈال دیں دوستو بھلاوے کی آپ اپنے ٹوپی اتار لینی ہے اس کے اوپر جو کیاپ ہوتا ہے جس کو سرکچہ کبچ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ نے اتار کر اس کے اندر ڈال دینی ہے اب یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھلاوہ آپ اس کے اندر ڈالیں تو آگ کو بالکل نورمل کر دیں بالکل کم کر دیں بالکل کم کیونکہ بھلاوہ جو ہے دوستو پھوٹتا ہے اور جب وہ پھوٹتا ہے تو چھیٹ آنے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھلاوے کو ڈال دیں اور بھلاوہ جلنے کے بعد جب اس کا دھوان بننا ختم ہو جائے تو اس کو آپ اتار لیں یعنی تیل کو اتار لیں اور اتارنے کے بعد میں روگن بیر بہوٹی اور زافران شامل کر دیں گرم گرم میں جب اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد میں آپ نے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل کر دینی ہیں اب جب بلکل تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ اس کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں اکیس دن کا اس کا مکمل کورس ہے دھیان دیں دوستو اکیس دن کا مکمل کورس ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی میں اس دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ یا کوئی سی بھی دوا کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اب اس کو لگانے کا طریقہ دھیان سے سنیں سات دن لگانا ہے پانچ دن کا آپ نے گیپ دینا ہے پھر سات دن لگانا ہے اور دو دن کا گیپ دینا ہے ٹھیک اسی طرح سے جو باقی بچے گا اس کو آپ لگا لیں گے اب لگانے کا طریقہ بھی سن لیں مطلب کس طرح سے اس کی مالش کرنی ہے تو آپ نے جو سپاری ہوتی ہے پینس کی سپاری ہوتی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور جب پشاپ کی نالی والا حصہ ہوتا ہے نیچے کا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کی مالش کرنے کے بعد میں کم سے کم اتنی دیر مالش کریں کہ یہ تیل جو ہے جذب ہو جائے یعنی ہماری لنکیں جو سراخ ہوتے ہیں پینس کے ان کے اندر چلا جائے اس کا اثر ختم ہو جائے اتنی دیر تک آپ نے اس کی مالش کرنی ہے ایک انگلی سے اب دوستو اس کو لگانے کے بعد میں ایک گھنٹے تک آپ نے اس کے اوپر پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جب تک آپ اس کا استعمال کریں تب تک آپ نے بیوی سے دور رہنا ہے بیوی کے پاس نہیں جانا ہے اگر آپ اس کا اچھا ریزل چاہتے ہیں تو تو ان چیزوں کا آپ نے پریز کرنا ہے اور تیسری جو آخری بات ہے دوستو اگر عام لوگ اس کو بنانا چاہتے ہیں جن کو دوائیوں کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی نولیج نہیں ہے تو وہ برائے کرم اس سے دور رہیں وہ بلکل بھی اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں اگر ہو سکے تو آپ اپنے کسی قریبی معالج سے اس طلعے کو تریار کروا سکتے ہیں اس کو بنوا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میرے لیے بالخصوص آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کسی بھی طرح کے اگر آپ کے سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو دوستو بلکل آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے ڈیٹیلز لکھے ہوئی ہوتی ہے آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ رات میں آپ کول نہ کیا کریں دن میں آپ کسی بھی ٹائم کول کر لیں تو انشاءاللہ میں فوری طور پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کر ہوں تو دوستو آپ کو بہت بہت شکریہ اسی طرح سے ہمارے اس چینل سے آپ جڑے رہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ